موسیقی 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 وہ ٹھیک طریقے سے کام کرے گی جو مجھے یہ جانسا بات کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اگر آپ کسی ایک کو مثال بنا دیں کیونکہ پچھلے ادوار میں کوئی مثال بنتی نظر تو نہیں آئی کیونکہ ہر جگہ پہ جو سابق اکومت ہی وہ ڈھال بن کے سامنے آ جاتی تھی لیکن اب چاہیے کہ اس کو ایک ایسی مثال بنا دیا جائے تاکہ اس کے بعد جب لاہور ایکسپینڈ ہونا اور پروجیکٹس ہونے ہیں تو کم از کم لاہور کا اتنا برا حال نہ کیا جائے جو گراؤنٹس کے بعدے ہیں وہ گراؤنٹس کے بعدے ہیں اور آلٹی میٹلی وہ ہمیں تھی قریب سے دکھانا ہے درخت آپ کو بھی اور بہت قریب سے دکھاتے ہیں اس درخت کو نام دے دیں شباز شریف ٹری وہ نئی جیز بنا جینا انہوں نے دیکھے رہو سہی نا بالکل ایک نیا ابسٹیکٹ آرٹ بنایا انہوں نے انہوں نے اس درخت کو دیکھے رہو سہی نا ذرا کیسا آرٹ ہے اس پہ یقیناً ہی ہم بھیجے گے یونیسکو کو بھیجے گے یہ والا آرٹ دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے ہاں جو خادمِ آلہ تھے وہ یہ آرٹ بنایا کرتے تھے اتنا زبردست آرٹ اور ایک بات یاد رکھئے گا فاسا جان دینی ہے اس رب پاک کو با خدا اس دشت کی سیاہی میں کوٹوں میں مجھے بھی عرصہ ہو گیا ہے لیکن میں ایک بندے کے لیے دعا با خدا جسیس حاکر بن سادھ جیب سے بہت بڑا کام اس ہائی کوٹ میں اس سے قبل میں پبلک انٹریسٹ میں باقی نہیں بات کر رہا اس طرح کے انٹریسٹ میں اس انسان نے میں جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے اتنی دعائیں نکلتی ہیں لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے میرا لہور بحال کر کے دیا لہور ایک اشو نہیں میں ایک ایک اشو جس کا نام لینا شروع کر دوں آپ کو اور جس جذبے کے ساتھ اور بغیر کسی لانج کے ساتھ خوف کے ساتھ پریشر برداشEN کی ہیں کسی کا پریشر نہیں لیا اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے پریشر تھے جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ موجود تھی ان کے پریشر تھے پر بھری کوڈ میں نے کہا کہ جتنا پریشر مجھ پر رہے اس لیت درستہ بھاپر بھی نہیں ہے لیکن پھر میررڈ پر کام ہوگا ہاتھیں مسمار ہوں گے تو آپ نے دیکھا کہ تمام ہاتھ مسمار ہوئے لیکن اب وہاں پر یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ باسر افراد پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں جس پر آج جات سب نے بھی آرڈر کر دیا ہے اور کل سے اس پر عمل درامت ہوگا اور ملبا بھی ہٹایا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے مفادی آما کے کیسز میں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور جو پارکوں جو گرونڈز والا ایشو ہے اس پر انہوں نے انتظامیوں کو جھنجوڑا ہے تو اب یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ گرونڈز بھی بہال ہوں گے اور جو ذمہ دار ہیں وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہوں گے اور جو پنجاب یونیورسٹی کے پیسے روکے ہوئے تھے کنسٹرکشن کمپنی نے جو کہ شریف رادرہ نے جن کو نوازہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی وہ بھی ادا ہوں گے اور جنہوں نے یہ زمین دی ہے اور جن کی یہ ماں پر دی گئی ان کا کیا ہوگا نیب انویسٹیڈ کرے گا سیدھا سیکشن نو کا مسیوس آف آتھاریڈی کا کیس ہے اور ایک بات ذرا سمجھ آئیے گا جو بات کہنا ہے بازو سارے بن رہے ہیں اور میں مجھے با خدا بڑے عرصے بعد آپ کے پروگرام میں آیا ہوں جب آپ لوگوں نے کہا میں ٹائم نکال کے جاسے اس لیے آیا کہ یہ میرے لاہور کا ایشو ہے گراؤنڈیں صرف یہاں نہیں ہیں ہم پورے لاہور کے اندر گراؤنڈیں ساری بحال کرنا چاہتے ہیں جتنے قبضے ہیں ابھی ایک آج اور ریپورٹ آئی تھی گیارہ کنال زمین گیارہ کنال زمین جو کالج کی تھی کس کی تھی شباز شریف اور یہ اس دور میں یعنی کس بات کہ بھائی گیارہ کنال جہا وہاں گزار کرائی ہے وہاں پر ایر مارک ہے کالج اب یہ امنیٹی پلوٹ ہے یہ پرچہ بھی تو شباز شریف پر بنتا ہے نا بھائی یہ کہیں گے نہیں مجھے تو پتا نہیں تھا کیوں نہیں پتا تھا آپ کو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے سویا ہوا تھا یہ سارا کام پھر کہتے ہیں کہ عدالتیں عدالتیں کیوں نہ کریں بنیادی حق اور کیا ہے یہ انصاف اگر عدالتیں آپ کو نہیں دیں گی تو سر کس نے دینا ہے یہ عدالتوں نے بنیادی حق کا تحفظ آرٹیکل ون آئیٹی آن پڑھ لیں ون آئیٹی آن پڑھ لیں اور یہ جو پریسیڈنٹ عدالتیں سیٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر یہ گوڑ گورننس کی طرف لے کے جا رہا ہے آنے والے دور میں اب آپ کا جو موجودہ نظام اگلا آیا ہے نا وہ نہیں ہے اس طرح کر سکے گا بدماشیاں یعنی شرافیہ کے نام پر بے وقوف بنانا ظلم کرنا یعنی یہ ذل میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دہشتگردی نہیں ہو سکے گی اب اچھا آپ کی پریس میں یہ چیز شامل بھی ہے کہ اس کو نیاب انویسٹگیٹ کریں بلکل سو فیصد یعنی اس حوالے سے جو یہ مسیوس آف آثورٹی کے کانٹیکس میں اور باقاعدہ ہم اس کو لے کے جائیں گے چھوڑنا نہیں ہے اس کام کو ہم نے اس کو منطقی اجام تک پہنچانا ہے کہ جو لوگ اس کے سامنے مجاہد کامران لے لیں جو آپ کے بعد دساویزی ثبوت ہیں وہ کیا بتاتے ہیں آپ دیکھیں نا کمپنیوں میں کیا ہو تھا ساپ پانی کمپنی میں بورڈ آف ڈیکٹر تو رکھا تھا حکم کہاں سے آتا تھا شہباز شریف سے نا یہ رکارڈ کی چیزیں ہیں باقاعدہ فوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہباز شریف کہتا رہا ہے باقاعدہ نواز شریف کو جو عطاول عقاسمی والا ایشو تھا نواز شریف کا نام لیا تو یہاں تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ اس ہے نا جیسے وہاں پر ہے اس کو کیوں چھوڑے کمپنیوں تو چلیں اپنی جگہ ایشو تھا یہ تو میرے عام لوگوں کا مسئلہ تھا کمپنی سکینڈل بھی دنیا ٹی بی بریکیا تھا میں ابھی وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کریڈٹ ہو جاتا ہے نا پہر میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھے اچھی ہے کہ روایت کی یہ چینل باقی اپنی وجہ کا کام کر رہے ہیں لیکن جو عام بندے کا مسئلہ آپ لوگ اٹھاتے ہیں نا اس کا کریڈٹ بہت ہے دعائیں بھی ہیں میرے ملک کا آئین ویسے تو وہ جمہوریت سیلف سٹائل جمہوریت وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں سوشل کانٹریکٹ ویسے تو آئین پاکستان سوشل کانٹریکٹ ہے لیکن آپ لوگ انفورس کرا رہے ہیں تروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ سوشل کانٹریکٹ کو انفورس کریں آپ اور یہ جب بنیادی ہے جو میرا یعنی میرا آپ کا حق ہے میں تو شاید اس گراؤنڈ کی اندر آج قدم پتہ نہیں کتنے سالوں بعد رکھا ہے لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں جو ان سے حق چھین لیا اپنے درخت یعنی انوارمنٹ دینے چند درختوں کے علاوہ آپ اوپر سے جا کر دیکھیں گوگل سے گوگل سے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاہور کی گرینری کا کیا حال کر دیا ہے کتنا ٹائم لگے گا جیس کیس میں کیونکہ ڈیلی ٹو ڈیلی ہیرنگ ہے تو اندازن کو ہی آپ کا اسٹیبیٹ کیا ہے کیونکہ آپ کوٹ کورٹ کرتے ہیں بلکل تین ستمبر کو تو اب تمام جو فریقین ہیں وہ اپنا اپنا جواب لے کر آ جائیں گے اور ان کو ڈریکشن بھی چلی جائے گی کیونکہ آج جات سب نے کہہ دیا ہے کہ کمپنی کے سربراہان اس گراؤنڈ کو ریسٹور کریں گے لیکن جہاں پر آ جاتی ہے لگیلیٹیز کی جو کہ آٹ کنال کی ارازی دیا اس پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی یہ قیر قانونی طور پر دی تھی یہ ایسے نہیں دے سکتے تھے کیوں دے دی انہوں نے یہ جرم ہے یہ درخت یہاں کٹ نہیں سکتے اگر انہوں نے جگہ کرائے پہ بھی لئی ہے تو یہ درخت نہیں کٹ سکتے یہ آج بھی ثبوت موجود ہے ایک یہ دیکھ لیں ایک وہ دیکھ لیں آپ وہ بھی چلتے ہیں آپ یہی سے اندازہ لگا لے نا ایک کشی کرتا ہوں اگر آپ اس درخت کو دیکھیں اور باقی چاروں اتراف میں سہرات دیکھیں تو وہ پرانی تصفیریں نظر آ جاتی ہیں کہ بڑا سا سہرہ ہوتا ہے اور ایک اکل ہوتا ہے درخت کھڑا ہوتا ہے تو یہ اسی کی مانت نظر آ رہا ہے کہ پورے گراؤن میں صرف ایک ہی درخت ہے اور باقی کسی جگہ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا صرف وہ ہی مٹی ہے وہ بھی رہنے نہیں دیا وہ بھی یہ دیکھیں نا یہ کارڈ دیا ہے یہ بھی کارڈ گئے اس کو بلکل تباہ اوپر بات کر دیا یہ دکھائے نا یہ جرم نے یہ پرچہ بنتا ہے یہ خوشداری جرم ہے یہ حلید آئے یعنی یہاں سے کارڈ کے آپ بیٹھ کے جو تو اچھا ہو گیا نا آج پروگرام کر لیا ثبوت کٹھے کر لیے آپ بے نگاب بھی ہو گے ثبوت بھی کٹھے ہو گے اور تماشا بھی دکھا دیا ان کے چہرے دکھا دیا ساتھ آپ بلکل سیئے جی اب مجھے یہ بتائیے حضرت صدیق صاحب کہ آپ کو یقین ہے کہ ذمہ دران کا بلکہ ان کو کیفرے کردار تک بھی پنجاز آئے گا اور دوسرا سوال دوسرا یہ کہ اب یہ پیسہ کن کی جبوں سے واپس آئے گا کیسے کریں گے کیونکہ حکومت تو اب وہ نہیں رہی حکومت پے کرے گی پھر ایک بات میں آپ کو پیزے بتا دوں غیر قانونی طور پر یہ جتنا کام کرایا ہے شہباز شریف کی سربراہی میں پنجاب مہا سٹانجرڈ آتھارٹی میں الڈی اے میں میں کونٹریکٹر کے بعد میں آتا ہوں اس کا لیکن میں دیکھے نا پونٹریکٹر کا تو آپ نے دے دی اس نے دو لی بات میں اس کا دو تو بات میں اصل تو یہ کام یہ ہے جاتی عمرہ سے یا ان سے یہ میں تو میں تو باقاعدہ تہہیر طور پر یہ درخواست دوں گا کہ یہ ان لوگوں سے ریکاور کیا جائے کہ جنہوں نے یہ غیر قانونی کونٹریکٹ دیئے غیر قانونی یہ پرچے بنتی ہیں یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پر جا ہے اب کی بار جو اندن کے لیے کٹ کے گرا ہے کیڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑے شجر سے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاند